اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو سی بی ای ای الکنس ایفٹ بیس ایجوکیشن لرننگ یوڈیپ چینل میں حماد احمد آپ کا ٹوٹر آج کے سیلیکشن میں ہم بات کریں گے بیکم پارٹ ون کے اور اس کا سبجیٹ ہے بیزنس سٹیٹکس اینڈ میتھمیٹکس سٹوڈنٹس آج ہم اس کی لاسٹ ویڈیو کریں گے آپ سٹوڈنٹس کو پتا ہے ہم ایکزیم پریپریشن فور سپریمیٹی سٹوڈنٹس سٹوڈنٹی ٹو کروارے ہیں ایکشل میں یہ ہیلڈ ٹوڈنٹی ٹوڈنٹی تھری کے اندر ہی ہوں گے سٹوڈنٹس ہم نے میتھ کا پورشن سٹارٹ کیا ہوا تھا اس سے پہلے ہم نے سٹیٹ کا پورشن بالکل کمپلیٹ کر لیا تھا تو آج ہم میت کے پورشن کے اندر جو ہم نے چیپٹر سٹارٹ کیا تھا لینئر کوارڈرائٹک اینڈ سائملٹینیس ایکویشن اس کے اندر آج ہم سائملٹینیس ایکویشن کے ٹوپک کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ تالہ یہ اتنا ایزی ویے میں آپ کو ٹوپک سمجھاؤں گا کہ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتی سائملٹینیس ایکویشن کی تو آپ کو لازمی سمجھ آئے گے اور یہ ٹوپک ایسا ہے کہ اس چیپٹر کے اندر سے 90 سے 95% تک آپ کو سٹیٹرنس اس ٹوپک کے اندر سے ایکویشن آتا ہے اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے پرینڈز میں شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ سب ان کا بھی بینفیٹ ہو تو سٹیٹرنس دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ سائملٹینیس ایکویشن کیا ہوتی ہیں سائملٹینیس ایکویشن ایسی ایکویشن جن کے اندر دو ویریبلز پائے جائیں جیسے مثال کے طور پر میں ایکویشن رکھتا ہوں آپ دہاں سے اس چیز کو فولو کیجئے گا دیکھیں ایکویشن میرے پاس ہے 2x پلاس 5y is equal to 6 دوسری ایکویشن ہے 5x پلاس 11y is equal to 9 اب یہ کیا ہے یہ کمپلیٹ ایک سائملٹینیس ایکویشن ہے سائملٹینیس ایکویشن کیا ہوتی ہیں دو ایکویشن جن کے اندر x ویریبل اور y ویریبل پائے جائے ایسی ایکویشن کو کیا بولتے ہیں سائملٹینیس ایکویشن اگر آپ نے پیپر کے اندر آپ کو اس طرح کا کوئیشن مل جائے جس کے اندر دو ایکویشن ہوں ایک ایکویشن کے اندر x اور y ہو دوسری ایکویشن کے اندر بھی x اور y ویریبلز ہوں اور is equal to کے بعد بھی آپ کا value نظر آ رہی ہوں تو سٹورنٹس ایسی ایکویشن کو کیا بولیں گے سائملٹینیس ایکویشن اب نا اس کے اندر سے آپ کو x اور y کے آنکھ آپ نے ملوم کرنی ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے سٹورنٹس آپ میٹرکس کا جب آپ نے چپٹر کیا تھا تو اس میں بھی کویسٹر بلکل سیم ایسے ہی ہوتا تھا وہ بھی سائملٹینیس ایکویشن نہیں تھی لیکن اس کو ہمیں دو میتھرڈ سے حل کرنا پڑتا تھا ایک ہمیں انورین میتھرڈ سے حل کرنا پڑتا تھا لیکن اس میں کہے اس میں وہ نیچے یہ نہیں کہے گا کہ اس کو سول کرو بائی انورین میتھرڈ یا سول کرو بائی کریمر رول اس میں وہ سمپل کیا کہے گا کہ یہ میں نے آپ کو سائملٹینیس ایکویشن دے دی ہے سائملٹینیس کا لفظ بھی نہیں جیوز کرے گا آپ نے خود سے ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ یہ سائملٹینیس ایکویشن ہے نیچے کہے گا فائنڈ دی ویلیوز آف ایکس اینڈ وائی تو سٹورنٹس آپ کیسے ملوم کرو گے سب سے پہلے سلیوشن کی طرف چلیں اور آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سائملٹینیس ایکویشن کو سول کرنے کی ٹرک کیا ہے یہ ٹرک آپ اگر آپ پیپر میں اپلائے کر دیں انشاءاللہ آپ اپنے کوئیسن سے یہ جان سکتے ہیں کہ میرا کوئیسن میں ٹھیک کیا ہے کہ میں نے غلط کوئیسن کیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو ایسی ہی ایک ٹرک کہ آپ کو میں نے انورین میتھڈ اور کریمر رول سے بھی جب کوئیسن سول کروایا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن یہ اس سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے یہ ٹرک ایسی ہے کہ آپ کو ایک کمپلیٹ کوئیسن ہی سول کر کے یہ دے دیتی ہے سب سے پہلے اس کو سمجھے کوئیسن کو ہم کیسے کریں گے میں لکھتا ہوں سول سب سے پہلے آپ ان دونوں ایکویشن کو نمبر وان اور نمبر ٹو کا نام دیں گے تو میں پہلے کیا لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں 2x پلاس 5y is equal to 6 یہ میرے پاس ایکویشن نمبر وان ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں گے دوسری کیا ہے 5x پلاس 11y is equal to 9 یہ میرے پاس ایکویشن نمبر جو گونسی ہے 2 ہے اب یہ پہلی اور دوسری کوئیسن آپ نے پیپر میں ایسے ہی کرنا ہے پہلے والی کو ایکویشن 1 فرض کر لینا ہے دوسرے والی کو ایکویشن 2 فرض کر لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا سٹوائنٹ دیکھئے گا آپ نے نا ان x x variables کو نا اپس میں برابر کرنا ہے equation 1 میں دیکھیں x 2x ہے equation 2 میں 5x ہے تو اگر میں equation 1 کو 5 سے multiply کر دوں equation 2 کو 2 سے multiply کر دوں تو سٹوائنٹس میرے پاس یہ دونوں equation برابر آجیں گی مجھے اس طرح کیوں کرنا پڑنا ہے کیونکہ میں نے x اور y کا آنس لے کے آنا ہے اب اس سے کیا ہوگا ایسا کرنے سے نا آپ کے جو equation ہے وہ برابر ہو جائیں گی تو ہم کیا کریں گے میں یہاں پہ لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں multiply multiply equation 1 ایسے ہی اپنے پیپر میں لکھ رہے ہیں equation 1 by 5 تو پوری equation 1 کو 5 سے multiply کریں تو 5 کو 2 سے multiply کیا میرے پاس کیا آئے گا 10x plus 5 کو 5 سے multiply کیا 25y is equal to 6 کو multiply کیا students 5 سے تو آتا ہے 30 تو یہ میرے پاس کیا بن گیا یہ میرے پاس میں نے equation 1 کو اس طرح کر لیا 10x plus 25y is equal to 30 اب equation 1 کو میں نے کس سے multiply دیا 5 سے کیوں کیونکہ میرے پاس جو نیچے والی equation equation number 2 میں جو میرے پاس x variable کے ساتھ جو value تھی وہ 5 تھی آپ نے بھی بلکل ایسے ہی کرنا ہے جیسے میں follow کر رہا ہوں ایک سے دو دفعہ آپ try کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی دوسری دفعہ آپ نے کیا کرنا ہے equation 2 کو کس سے multiply کرنا ہے 2 سے equation 1 کا جو پہلا variable ہے 2x 2 سے multiply کرنا ہے تو نیچے آپ لکھ دینا ہے آپ نے کیا لکھنا ہے multiply multiply equation equation 2 by 2 ٹھیک ہے دوسری کو یہاں کو 2 سے multiply کیا 5x کو 2 سے multiply کیا تو 10x plus plus 5 کو multiply کیا students 5 کو multiply کیا 10 سے multiply کیا 5 کو تو آپ کے پاس کیا آتا ہے sorry 5 نہیں 11 11 کو multiply کیا 2 سے تو آپ کے پاس کیا آتا ہے students 11y ہے نا 11 کو 2 سے multiply کیا تو 22y is equal to 9 کو multiply کیا students 2 سے تو 18 less ones یہ آپ نے کیا کیا یہ second equation کو آپ نے جب multiply by کیا 2 سے تو آپ کے پاس یہ بنا 10x plus 22y is equal to 18 اب یہ آپ نے first اور second equation کو اس طرح change کر دیا اب جب first equation کو multiply 5 سے کیا تو آپ کے پاس ایک equation بنی جب second equation کو آپ نے multiply 2 سے کیا تو وہ ایک equation بنی اب ان دونوں equation کو آپ نے number 3 اور number 4 کا name دے دیں تو اس کو اس والی equation کو میں کس کا name دے دیتا ہوں یہ equation میری ہوگی number 3 اور یہ والی equation میری کون سے ہوگی یہ equation میری ہوگی number 4 اب یہ 3 اور 4 میرے پاس یہ equation ہوگی اب میں نے آگے والا step کیا کرنا ہے میں نے subtract کرنا ہے subtract means minus کرنا ہے 3 equation میں سے 4 equation تو میں کیا کرتا ہوں پہلے 3 equation کو لکھتا ہوں تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں equation number 3 میرے پاس کیا ہے equation number 3 10x plus 25y is equal to 30 یہ equation number 3 میرے پاس ٹھیک ہے اس میں سے میں نے minus کرنا ہے کیا 10x equation number 4 plus 22y is equal to 18 ٹھیک ہے students اب یہ اس کو میں نے منفی کرنا ہے minus کرنا ہے subtract کرنا ہے آپ نے اوپر line لکھ دینا ہے کیا line لکھنا ہے subtract equation 3 by equation 4 ٹھیک ہے یہ آپ نے line لکھ دینا ہے اب دیکھئے جب ہی آپ نے subtract کرنا ہے تو equation number 4 اس کے جتنے بھی values plus آپ نے اس کو minus کر دینا ہے جو minus اس کو آپ نے plus کر دینا ہے جیسے یہ number 4 میں دیکھیں تو آپ سب سے پہلے کیا نظر آرہا 10x تو 10x plus کا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی بھی sign نہیں تو اس کو minus کر دو پھر آپ کو 22y یہ plus کا ہے اس کو minus کر دو پھر 18 خالی is equal to 18 یہ بھی plus کا ہے اس کو minus کر دو ٹھیک ہے نا تو ان کے sign تبدیل اپنے کر دینے تو جیسے sign تبدیل کرو گے تو آپ کا یہ plus minus ہو جائے اور یہ دونوں اپس میں کر دیں گے 10x اور 10x اپس میں کر دیں گے 25y اوپر ہے اور نیچے آپ 22y تھا لیکن اس کو میں sign کو تبدیل کیا minus 22y ہو گیا 25 میں 22 وہ minus کیا تو میرے پاس آتا ہے 3y 3y is equal to 3y is equal to نیچے میرے پاس plus میں تھا 18 لیکن sign میں نے تبدیل کیا تو minus 18 آیا 13 میں سے 18 minus کیا تو میرے پاس آتا ہے 3y is 3 3 3 3 3 سے کھٹا is equal to 12 but 3 is equal to 4 اس کا مطبعہ y is equal to آپ کے پاس آگیا answer 4 آگیا اب ایک آنس آپ نے ملوم کر لیا y کا اب آپ کو x کا آنس چاہیئے اب آپ کے ایکویشن کتنی ہیں total ایکویشن آپ کے پاس 4 ہیں 1 سب سے زیادہ بیٹر کیا ہوتا ہے آپ سب سے زیادہ بیٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکویشن نمبر 1 میں پوٹ کر دو تو میں لکھتا ہوں put y is equal to 4 in equation 1 2x plus 5y is equal to 6 2x 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 ایس 5 y کی value کیا تھی آپ کے پاس 4 y کی 2x ایسے کی ایسے plus 5 اور 4 5 4 20 is equal to 6 اب 20 کو اس طرف لے جو تو آپ کے پاس کیا بن 4 آیا اب یہ تھا سیملٹینس equation کا question جس کو آپ نے کس طرح حل کیا آپ نے اس کو پہلے دونوں equation کو ایکوئی number 1 2 کا نام دیا پھر equation 1 کو آپ 2 سے ملٹیپلائی کر دینا جو کہ آپ کے پاس 5x 5x سے نہیں ملٹیپلائی کرنا 5 خالی سے ملٹیپلائی کرنا اور equation 2 کو first equation کے پہلے variable سے ملٹیپلائی کرنا ہے جو آپ پاس 2 x 2 سے ملٹیپلائی کر دینا آپ دو equation بن گی جب equation number 1 کو multiply دو 5 سے تو equation 3 بنے گی جب equation 2 کو multiply 2 کے ساتھ equation number 4 بنے گی جب بھی minus کرنا تو equation number 4 ہوگی اس کے تمام variables جو plus میں کر دو ان کے sign تبدیل کر دو پیپر میں اس طرح میں sign تبدیل کر دینا جیسے میں نے کی سائن minus کر دی minus اور یہاں بھی minus تو minus sign تبدیل کی ہے تو 10x اور 10x اس میں کٹ گئے اوپر تھا 25 y plus میں 22y اب اس کا sign تبدیل کیا تو minus 22y آگیا 25 میں 22 minus 3y آگیا اوپر تھا 30 نیچے ہے 18 18 آپ کے پاس 12 آتا 3y is 12 اور y is 12 3 is 4 آگیا کسی بھی equation کے اندر y کو کیا کرو put کر دو تو یہ number 1 آپ کے 6 minus 20 20 تو 6 میں سے 20 آپ نے minus کیا تو minus 14 اور بٹا 2 ہی آپ کے پاس آیا minus 7 آپ کے پاس آیا students اب دیکھیں یہ تو آپ کے پاس question ہو گیا simultaneous equation کو حل کرنے کا طریقہ اب آپ کو ایک short cut method سے میں بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ کون سی ایسے trick ہے جس کی مدد سے آپ just within 5 minute آپ اس question کو solve کر سکتے اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم اپنی trick کی طرف چلتے ہیں تو میں question وہ ہی رکھتا ہوں جو میں اب ہی solve کیا 2x 5y is equal to 6 5x plus 11y is equal left hand side پہ دیکھیں تو آپ کو 4 values مل رہی ہیں اوپر 2 نیچے بھی 2 2 x 5y 5x 11y equal right side کی طرف دیکھو تو آپ 2 values مل رہی ہیں وہ کون سی اوپر ہے آپ 6 نیچے آپ کے پاس 9 اب آپ کیا کرنا ہے اپنا دھیان سے understand کرنا ہے یہ 2x کو ایسے ملٹیپلائی کرنا ہے cross ملٹیپلیکیشن یعنی 5y سے 11y سے اور یہ آپ کے پاس 5y ہے اوپر اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے 5x سے اس کو الٹا بھی پڑ سکتے 5x کو ملٹیپلائی کرنا ہے 5y سے تو اس طرح میں تیر بنانے لگا یہاں سے ایسے ملٹیپلائی کرنا ہے ایکوال کی لیفٹ سائیڈ کی میں بات کر رہا تو ملٹیپلائی ذرا کرو یہ دیکھئے گا within 5 منٹ آپ کو ملٹیپلائی میں ایسے بریکٹ اوپر کی تو ملٹیپلائی کیا 11 سے تو میرے پاس 22 درمیان میں میں خیل ٹھٹ ملٹیپلیکشن میں ہمیشہ منٹ کا سائن use کرتے ہیں تو منٹ کا سائن آپ نے یاد رکھ ملٹیپلائی کرنا بریکٹ کرنے چاہ بتائیں ٹو کو ملٹیپلائے کیا ٹو کو ملٹیپلائے کیا ٹو Fried 5 کو 5 سے multiply کیا 25 آگا درمیان میں minus بھی put کر دیا bracket بھی آپ نے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ جو آپ نے x لکھا ہے نا یہ بات کو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ آپ نے x کیوں لکھا کیونکہ اگر ہم ان چاروں values کی بات کریں تو آپ کو دو values ہر value کے اندر آپ کو x اور y آپس میں جو ہے وہ multiply ہوتے دکھتے ہیں لیکن آپ نے صرف x کو لکھا کیوں دیکھیں آپ نے x کو لکھنا ہے کیوں کیونکہ rule number one یہ تھا کہ آپ نے دونوں کے درمیان میں دونوں values کے درمیان میں minus put کرنا ہے rule number two یہ ہے اس میں کہ آپ نے جب ابھی دونوں values کو multiply کر کے درمیان میں minus کا sign put کر کے bracket کو close کرنا ہے نا تو اس کے بعد آپ نے ہمیشہ پہلی equation کا جو پہلی equation کا جو جو پہلا variable ہوگا نا یعنی کہ پہلی equation میں دیکھو 2x آ رہا ہے 2x آ رہا تو آپ نے یہاں پہ x لکھنا ہے اگر یہاں پہ ہوتا 5y تو آپ نے 5 آپ نے 5 کو تو multiply کر دینا تھا نا آپ نے ادھر y لکھنا تھا اگر یہاں پہ z ہوتا تو آپ نے z لکھ دینا تھا تو میں نے کیا put کر دیا x put کر دیا اب آپ کے معنی میں یہ آ رہا ہے کہ سار ہم symmetry equation کی طرح اس کو equation number one اور equation number two کا نام نہیں دیں گے نہیں دیں گے آپ نہیں دیں گے میں نے نام نہیں دیا آپ نے بھی نام نہیں دیا یہ just a trick ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھئے گا اب آپ کے پاس کیا آگیا bracket کے اندر 22 minus 25 bracket close اور x اب is equal to آگے میں نے sign کیا put کر دیا is equal to آپ دیکھئے گا اب آپ نے نا 2x اور نیچے آپ کے پاس کیا 5x اس value کو نا ان دونوں values کو کیا کریں close کر دیں ان دونوں values کو نا آپ نے mind سے نکھا دیا اب یہ دونوں values کو آپ نے mind سے نکھا دیا تو یہاں پہ نا equal کی left hand side پہ آپ کو دو values ملتی ہیں کیا 5y اور نیچے پلاس 11y اور equal کی right hand side پہ بھی آپ کو دو values ملتی ہیں کیا 6 اور 9 اب ان کو cross multiplication کرنا ہے اب ان کو cross multiplication کیسے کرنا ہے دیکھیں جب آپ نے اس طرف cross multiplication کیا تھا تو آپ نے یہ rule follow کیا تھا ایسے یہ دیکھیں جیسے میں نے تیر بنائے ہوئے ہیں ایسے اور پھر یہاں سے ایسے لیکن جب آپ نے ایسے multiply کرنا ہے یعنی کہ 5y کو multiply کرنا ہے آپ نے 9 سے اور 6 کو آپ نے یعنی 11y کو آپ نے multiply کرنا ہے اس سے 6 سے تو آپ نے بڑا کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایسے تیر ایسے multiply کرنا ہے پھر آپ نے ایسے multiply کرنا ہے اس میں آپ نے ذرا reverse reverse کام کرنا ہے پہلے آپ ایسے multiply کرتے تھے پھر یہاں سے ایسے ملٹیپلائے کرتے تھے لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے ایسے ملٹیپلائے کرنا ہے پھر اوپر سے نیچے ایسے ملٹیپلائے کرنا ہے یعنی کہ کہنے ہی کا مطلب کیا ہے آپ نے کیسے ملٹیپلائے کرنا ہے 11 y کو ملٹیپلائے کرنا ہے 6 سے 6 کو ملٹیپلائے کرنا ہے 11 y سے 11 y کو ملٹیپلائے کرنا ہے 6 سے اور 5 کو ملٹیپلائے کرنا ہے 9 سے پہلے 5 کو ملٹیپلائے 9 سے مت کر دیجئے گا آپ کا question غلط ہو جیگا یہ trick بالکل reverse ہو جائے گی تابہ ٹھیک ہے نا تیر کو دہان سے آپ نے سمجھ لینا ہے تو میں نے 11 کو multiply کیا 6 سے variables کو multiply کرنا ہے 11 کو 6 سے multiply کیا تو آپ کے پاس کیا آتا ہے میں نے لکھا equal to آپ کے پاس bracket میں آجاتا ہے students 1166 minus کا sign درمیان میں ڈالا 5 کو 9 سے multiply کیا تو 45 لے students اب آپ نے کیا کرنا ہے 22 میں سے 25 کیا تو آپ کے پاس آتا ہے minus 3 x is equal to آپ کے پاس کیا آئے گا minus is equal to آپ کے پاس آئے گا 6 سے 6 میں سے minus کیا ہے 45 تو آپ کے پاس 21 آتا ہے اب دیکھیں گا minus 3 x بٹا minus 3 یہ کٹا آپ پاس میں is equal to 22 over minus 3 اب 3 minus 3 کو 22 سے divide کرو 21 کو minus 3 سے divide کرو تو آپ کے پاس کیا آتا ہے x is equal to minus 7 آپ کے پاس کیا آگیا x is equal to minus 7 اب پیچھے جب آپ نے x کا جواب نکالا تھا simultaneous equation سے تب بھی آپ نے یہی کام کیا تھا x کا جواب کیا لائے تھے آپ minus 7 تو ہمارا جواب بھی بالکل minus 7 ہی آیا ہے اب آپ نے y کا answer لے کے آنا ہے تو y کا answer لے کے آنا ہے تو ان دون equation میں سے کسی equation کے اندر اس x کی آنس کو put کر دو تو میں put کرتا ہوں اس کو equation number 1 میں تو آپ کیا رکھو put x is equal to minus 7 in equation 1 تو equation 1 آپ کے پاس کیا ہے 2x plus 5y is equal to 6 اب آپ دیکھو گا 2x کی بھی کیا ہے minus 7 plus 5y is equal to 6 2x plus 5y is equal to 6 اب minus 14 کو اس طرف لے جاؤ تو یہ کیا بنجے گا 5y is equal to 6 plus 14 اب یہ کیا آجے گا 5y is equal to 6 plus 14 20 اب دیکھے گا students 5y بٹا 5 20 بٹا 5 اور 20 کو 5 سے کٹو تو y is equal to 4 لے instrument سے آپ کے پاس y کا جواب 4 آگیا x کا جواب آپ کے پاس minus 7 آیا اور یہ within آپ 5 منٹ کے اندر اندر آپ کا یہ question ہو جاتا ہے اگر آپ پیپر کے اندر یہ confuse ہوگی کہ میرا جواب simultaneous equation سے ٹھیک آیا ہے ایکچول میں y کا جواب کے آئے گا x کا جواب کے آئے گا تو آپ اس trick کا بہت زیادہ benefit لے ستے ہیں اس trick کو آپ کے دھیان سے follow کرنا ہے ہاں اس trick کے اندر پہلے آپ نے cross multiplication ایسے کرنی ہے مطلب پہلے آپ ایسے multiply کروگے پھر ایسے multiply کروگے لیکن جب آپ دوسری time آپ نے cross multiplication کرنی ہے پھر آپ نے پہلے ایسے multiply کرنا پھر اوپر سے نیچے ایسے multiply کرنا ہے یہ trick تھوڑی سی ایک دو دفعہ جب آپ اپلائے کروگے تو انشاءاللہ آپ کے mind کے اندر بیٹھے گی آپ کو simultaneous کے اندر یہ پہلے شاہر نہیں نہیں آئے گی کہ میرا question ٹھیک ہے کہ غلطہ اور ادھر ادھر سے آپ کو دیکھنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں پڑے گی یہ آپ کو trick بھی سمجھ میں آئی ہوگی آپ کو میں نے question دیا وہ بھی کرواتی simultaneously question کا وہ بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ trick کسی بھی method کے اوپر ان simultaneously question کے انشاءاللہ آپ کا question حل ہو جاتا ہے یہ تھا ہمارا supplementary exam کی ہم نے paper preparation کی business statistics and mathematics کی وہ students complete ہو چکی ہے آپ انشاءاللہ میں نے زیادہ سے زیادہ کوشش یہی کی اپنی طرف سے کہ تمام چیزیں تمام concept آپ کو بلکل clear کر دی جائیں اس کے علاوہ آپ کو پریشانی کوئی problem کوئی